اچھا جی میں یہاں سے اب شروع کر رہی ہوں اپنا ہوم ٹور جلد جلدی اندر آ جامگے کیونکہ گلی میں نا ایک تم سے کوئی نا کوئی آئی جاتا ہے سونی بند کریں اچھا جی یہ ہے میرا چھوٹا سا سہن ٹھیک ہے میں نے کوئی سیٹنی کیا جیسے ایز ٹیز ہے بس ویسے دکھا رہی ہوں یہ یہاں پہ میں نے پلانٹس رکھے ہوں میں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہے میرا واشنگ ایریہ سامنے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پرانا کولر رکھا ہوئے یہ چھوٹی ستار ہے جس پہ ہم کپڑے لٹکاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل ہمارا چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا سہن ہے یہاں سے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پورا ایسے ہے یہاں سے سیڑھیاں جا رہی ہیں یہ اوپر چھت کو جا رہی ہیں یہ پرانی ٹیبل جو تھی میں نے باہر رکھ دی ہے نماز اگر میں کبھی باہر سین میں پڑھ لیتی ہوں تو میں نے جائے نماز بھی یہی رکھ کی ہوئی ہے اور بس میں نے یہی پہ رکھ دی تھی یہ کوئی شاپنگ کر کے آئی تھی تو یہ بھی باہر کوئی نہ کوئی چیز رکھ نہیں ہو تو میں باہر ہی رکھ دیتا ہوں اچھا اب یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا لاؤنج ٹھیک ہے چھوٹے سی سین کے بعد لاؤنج شروع ہوتا ہے اور 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 یہاں پہ ٹی وی ہے ہمارا لیفٹ سائٹ پہ یہ کپڑے دینے تھے ٹیلر کو وہ رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ٹی وی میں بند کروں اچھا یہاں پہ میرا ایک ٹو سیٹر رکھا ہوئے کیونکہ لاؤنج بہت زیادہ چھوٹا ہے تو بس جو آیا ہے ٹو سیٹر وہی میں نے رکھ دی ہے اس سائٹ پہ یہ ہمارا فریچ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل ہے فور چیئرز والی ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہمارا لاؤنج اب سامنے جو ہے نا یہ ہے سٹور روم اس کو بنائے ہو گئے اس میں چھوٹا سا بیٹ بھی رکھا ہوئے اور یہاں پہ ایک ٹیبل ہے بس یہ سمجھیں سٹوری ہے یہاں پہ پیٹیاں اور اس کو میں زیادہ کیا دکھاؤں بس یہ پیٹیاں ہے اس کی سٹینڈ ہے پرانی مشین رکھی ہوئی ہے اس پہ کپڑے ہی کپڑے رہتے ہیں ہمیشہ رننگ مشین لگن اس پہ کپڑے رہتے ہیں ہمیشہ اور اس کی اندر ایک واش روم بھی ہے ٹھیک ہے اب لاؤنج سے جاتے ہوئے یہاں پہ ہمیشہ میں اپنا ٹائی بورڈ رکھ لیتی ہوں اور زیادہ تر میں اس چیئر پہ بیٹھتی ہوں فون اٹینڈ کرنا ہو تو وہ سارا ادھری ہوتا ہے چارجنگ بھی ادھری کیونکہ لگی ہوئی ہے تو زیادہ تر میں یہیں بیٹھتی ہوں اچھا جی یہ ہے ہمارا ایک ایک رف سا ایریا ہے بس یہاں پہ سلنڈر رکھا ہوا ہے اور ایسے یہ اچھا جی یہ ہے ایک بینچ ٹائپ ہے سٹینڈ اس کے اوپر یہ ایک مشین رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ کچھ میڈیسن اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا میں رکھ دیتی ہوں ایسے یہاں پہ باسکی ٹیک رکھی ہوتی ہے لیکن فیلہ حال وہ ادھر رکھی ہے ٹیبل پر جائے نماز بھی یہاں پہ ہے یہاں پہ ایک باکس ہے اس میں چارجر وغیرہ زیادہ تر ایسی بل وغیرہ اس ڈبے میں میں رکھ دیتی ہوں جوتھیوں کا ڈبا تھا تو میں نے اس کو ریپ کر دیا تھا یہ میرا کچن جو کہ آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں میرا کچن ٹھیک ہے اور میں نے کوئی میں بتا رہی ہوں میں نے کوئی سیٹنگ نہیں کی بس میں نے موبائل پکڑا اور میں شروع ہو گئی کام میں ٹھیک ہے یہ میرا کچن ہے پورا کچن دکھا دوں ابھی چائے کے برطن رکھی ہوئے ہیں دھولنے کے لیے دودھ بوائل ہو چکا ہے اوپر بھی کچھ سامان میں رکھ دیتی ہوتی ہوں کیونکہ کچن چھوٹا ہے سامان سارا بھرا ہوئے کچن جو ہے میں نے یہ میرا ویسے رینٹڈ ہے آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا لیکن کچن میں نے خود بنوایا تھا کیونکہ کچن کی بہت بری حالت تھی بہت زیادہ بری حالت تھی تو میں نے پھر یہ ٹائلز خود لگوائی تھی اور کیونکہ ہم نے یہاں پہ رہنا تھا جب تک ہم اپنے گھر میں شپ نہ ہو ہوں ہم نے یہی پہ رہنا تھا تو پھر ہم نے اس کا کام کروایا تھا کوکنگ رینج بھی میں نے خود لیا تھا اور ٹائلز بھی میں نے خود لیں تھی اور یہ ساری جو شیٹس ہیں نا کیابنٹس کی یہ بھی میں نے خود چینج کروائی تھی ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ واشنگ ایریا ہے یہاں پہ ایک سٹینڈ آتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح اور یہاں پہ میں نے وہ چکیں لگائی ہوئی ہیں یہ ونڈوز ہے نا تو میں نے چکیں لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی میں نے چک لگا دی تھی اس طرح تو بس کرٹن کی جھنڈر سے آزادی مل جاتی ہے کرٹن اتارو واش کرو چک لگاؤ اس کو واش کرو سال بعد چھے مہینے بعد واش کرو بڑی اچھی ساف ستری رہتی ہے یہ ہے میرا بیڈروم اس میں بیڈروم اور نہیں ہے ایک ہی بیڈروم ہم نے بنایا ہوا ہے اور کیونکہ چھوٹی فیملی ہے تو اس کے لیے بس ٹھیک ہے تو یہ بیڈ پڑا ہوا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں پہ انوائٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ وہ واش کرو میں وہ بھی دکھاتی ہوں یہ یہاں پہ یہ کرٹن لگے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے خود ہی لگا دیا تھا کیونکہ یہاں پہ نا پانی جو ہے نا بہت وہ ہوتا رہتا ہے یہاں پہ نا وہ اتھا رہتا ہے واش روم کیونکہ ساتھ ہی ہے نا تو پینٹ بہت اتھا رہتا ہے تو بہت زیادہ برا لگتا تھا کوئی آدھا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا تو میں نے خود ہی لگا دیا تھا ایکسٹر کمبل جو کہ میں یہی رکھ رہتی ہوں سردھیوں میں کیونکہ ٹھن لگتی ہے اس میں نا اور یہ بڑا سا ٹیڈی بیر اس کو بھی ہم نے یہی بٹھایا ہوئے کیونکہ یہ چیرز ہمارے کام میں نہیں آتی ہیں ہم صرف سونے کے لیے یوز کرتے ہیں زیادہ تر بیٹھتے بھی نہیں ہیں اس کمرے میں ٹھیک ہے جی یہ دکھا دوں یہاں پہ ایک میٹ رکھا ہوا ہے اور یہ شو ریک ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے واش روم چھوٹا سا واش روم ہے یہاں کے واش روم مجھے ذرا بھی نہیں پسند اچھا جی یہ ہے ایک ہک لگا ہو ہے یہاں پہ کچھ ٹاؤزر شیٹ ایک ٹاول بس لٹکا رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہے اس کا اے سی کا لگائے ہو اس ٹیپلائزر لگائے ہو ہے لیکن نا یہ خراب ہے یہ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھ لیں ہاں پورا مجھے یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ میری بیٹی یہاں پہ پیدا ہوئی تھی مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں یہاں پہ میری بیٹی ماشاءاللہ سے دس سال کی اب تو گیارہ سے بارہ سال مجھے ہو گئے ہیں کافی مطلب پرانا گھر بنا ہوا یہ لیکن کوشش کرتی ہوں کہ مینٹین رکھوں اس کو بہت کوشش کرتی ہوں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا اپنا گھر ہو کیونکہ اتنا عرصہ جب آپ کو ایک گھر میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ لگتا نہیں کہ یہ پرانا گھر ہے یا پرانا کیا مطلب کسی اور کا گھر ہے رینٹیڈ گھر ہے یہ نہیں لگتا تو میں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتی ہوں میں نے کبھی اس کو رینٹ کا گھر سمجھا ہی نہیں ہے کبھی بھی نہیں سمجھا بلکہ میں سوچتی میں جب انشاءاللہ اپنے گھر جائیں گے ہم اسی سالی یا اگلے سال تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کیونکہ میری بیٹی یہاں پہ ہوئی تھی بڑی یادیں ہیں میری یہاں پر میں نے اپنا یوٹیوب کیریئر یہاں پہ سب سٹارٹ کیا تو پتہ نہیں کیسی بچھڑوں گی اس گھر سے تو اچھا جی یہ ہمارا بیٹروم ہو گیا اور یہ آ گیا اور یہ میرا وہ کمرہ ہے جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں یہ بچیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں یہ میرا بزنس والا روم ہے جس میں ہم سارے دن زیادہ در ٹائم ہمارا اسی کمرے میں ہی گزرتے ہیں اس کو بھی میں دکھا دوں یہاں پہ سوفا رکھا ہے یہ تو میں نے پچھلے دن خود ہی سیٹ کیا تھا بلکہ دکھایا بھی تھا آپ سب کو یہ اس طرح پہ ہے یہ تھا یہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ لائٹ اون کر لیتا ہوں آپ لوگ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کا ٹور کریں تو میں نے کرا دیا ہے اور بس پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے کیونکہ ہماری پسند سے گھر نہیں ہے ہم نے اس کو لیکن اپنا ہی سمجھا ہے اس کو ہمیشہ سے اپنے گھر میں انشاءاللہ انشاءاللہ جلد ہی شفٹ ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی خیر ہمارا سفر وہ بھی گزرے گا تو زیادہ تر یہ لیونگ روم جو ہے یہاں پہ ٹائم گزرتا ہے ہمارا اور یا پھر میرے کپڑوں والے کا میں زیادہ تر ٹائم گزرتا ہے کیونکہ کام کے سلسلے میں ہم وہیں ہوتے ہیں اور بیڈروم جو ہے وہ بس یہ ہے کہ سونے ہی جاتے ہیں باقی سارا دن ہم یہی بیٹھے رہتے ہیں یہ ہیٹر چلتا رہتا ہے اور یہ ہی ہم سردیوں میں ٹائم گزارتے رہتے ہیں یہ یہ الیکٹرک ہیٹر ہے اس کو کبھی ضرورت پڑے تو اس کو بھی یوز کر لیتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جلاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا سا بیڑا سہن میرا یہ میں نے پلانٹس رکھے تھے بہت عرصہ پہلے رکھے تھے پہلے بہت زیادہ تھے پھر کچھ جل گئے خراب ہو گئے مینٹین نہیں کر پائی تو وہ پھر میں نے پھینک دیئے یہ لیکن منی پلانٹ ہے یہ بہت اچھا کرو ہوتا ہے یہاں پہ بس یہاں پہ کافی میرا ٹائم گزرا ہے اور زندگی کا ایک جو حصہ ہے نا میرا یہاں اس گھر میں گزرا ہے اور الحمدللہ اس گھر نے مجھے بہت زیادہ سمجھنے کے بہت کچھ دیا ہے یہ گھر مجھے راس آیا ہے لکی رہا ہے میرے لیے یہ گھر اللہ کا شکر ہے بہت لکی رہا ہے میرے لیے یہ گھر اور بس یہی ٹور تھا چھوٹا سا گھر ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا سب نے انشاءاللہ جی اب گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے گاڑی میرے اس بند کے باہر ہی کھڑی ہوتی ہے کیونکہ یہاں نہیں آتی گاڑی تو وہ باہر ہی کھڑی ہوتی ہے اور زیادہ تر ویسے آوٹ آف سٹیشن ہی رہتے ہیں تو گاڑی پھر آتے ہیں تو گاڑی باہر ہی کھڑی ہوتی کیونکہ یہاں پہ چھوٹی گاڑی بھی اگر آج ہے تو پھر یہ بند ہو جائے پھر آنے میں تو باہر ہی نہیں نکل سکو تو اس لئے گاڑی وہ باہر ہی کھڑی کرتے ہیں چیری سے تو ملوایا ہیں نہیں چیری چیری بٹا اسٹر ہو یہ چہری سارا دن گھومتی رہتی ہے بلکل بھی ادھر ادھر نہیں جاتی گھر سے نہیں نکلتی ادھر ہی گھومتی رہتی ہے تو جی جہیں تک تھا میرا گھر کا ٹور انشاءاللہ جی آپ سے نیکس وڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ بائی بائی